اور شاید یہ ہی ہونا چاہیے بیٹس یہ ہی ڈیزرف کرتا ہوں کیوں مزاروں پر لنگر کروانے سے پہلے تم نے مجھ سے ڈسکر ایسے آج آپ کا موڈ بہت اچھا لگ رہے ہیں ہم اس کا اشتہار بنائے بی کیا مینہ آپ کو کوئی اچھی خبر تو نہیں دی میری ذلت کی ہے ٹراما سیل ترکیفہ کے آنے والے بھی سوڈ میں آپ دیکھیں کہ امبرم جیسے ہی آئے گی اپنے واپس گھر تو انہی لاو سے کہے گی کتنا سب کرنے کے بعد بھی تم واپس آئی ہو تم نے کیا سمجھا ہے کہ سبتین تمہیں معاف کر دے گا جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ آپ یہ آپ جانتی ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ جانبھوش کر نہیں کیا مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ دوائیاں کیسے آگئی میرے پاس اور میں اپنے بچے کی آخر کیوں جان لوں گی تو وہ اسے کہے گی کہ بس بند کرو ٹراما اب میں جان چکی ہوں سبتین کو کوئی خوشی نہیں دینے والی یہ سب تمہاری چال تھی اتنی بھولی بننے کی کوشش کر رہی تھی تم اور میں ہی تھی کہ میں نے تمہیں اتنا اچھا سمجھا اب مجھے تم پر کوئی اعتبار نہیں ہے اب میں مزید تمہیں سبتین کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی اور پھر دوستو جیسے ہی وہ اسے کہے گی کہ یہاں سے جاؤ تو سامنے سبتین آ رہا ہوگا سبتین اسے کہے گا کہ تم پھر یہاں پر آئی ہو تو وہ یہاں پر گللاتے ہوئے سبتین کو کہے گی کہ مجھے معاف کر دیں پر پلیس مجھے اس کر سے نہ نکالیں میں آپ کے بغیر کہاں جاؤں گی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں تو وہ اسے کہے گا کہ محبت تم کسی سے بھی نہیں کرتی تم صرف اپنے آپ سے محبت کرتی ہو تمہاری کریئر اور جوب کی وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھویا ہے یہ سب کچھ میں اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتا اور پھر یہاں پر وہ انیلا کو کہہ کر جائے گا کہ اس سے میری نظروں سے دور کریں آپ ہی اس سے پہلے کہ میں کچھ پرا نہ کر بیٹھوں اور پھر جیسے ہی سبتین وہاں سے جائے گا تو انیلا تو اسے وہاں سے نکال دے گی اور پھر سامنے مریم کے پیرنٹس بھی کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ضرور آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مریم یہ دوائیاں وغیرہ کیسے کھا سکتی ہے آپ سبتین کو بلائیں ہم سبتین سے بات کرتے ہیں ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو انیلا اسے کہے گی کہ سبتین خود ہی مریم کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے اور بہت جلد وہ اسے پیپرز بھیج دے گا دراصل میں دوستوں سبتین نے یہ بات نہیں کہی ہوگی یہ طلاق کا ڈراما جو ہوگا وہ انیلا کر رہی ہوگی تو مریم کہے گی کہ سبتین مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ مجھے طلاق نہیں دے سکتے اور پھر انیلا اسے کہے گی کہ فلال یہاں سے چلی جاؤ سبتین کا موٹ بہت خراب ہے تم یہاں پر رہوگی تو اپنے نقصانی کروا بیٹھ ہوگی اور پھر دوستوں اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا سبتین کو پرٹی پڑھائے گی کہ مریم آئے تھی مریم یہاں پر بھی یہی بات کر رہی تھی کہ اگر سبتین مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو وہ مجھے دے سکتے ہیں اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہوں گی دوستوں یہ بات سننے کے بعد سبتین تو اور بھی بھڑک اٹھے گا اور کہے گا کہ مریم نے یہ کہا ہے اگر مریم یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ میں نے کتنا پیار دیا اسے اس سب کے باوجود بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو یہاں پر وہ اسے کہے گی کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس طرح کے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے پر تمہاری عزت کی وجہ سے میں نے شادی کروائی تمہارے اس کے ساتھ مجھے تو اس بات کا اندازہ پہلے سے ہی تھا